اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا ہم ان کی پگڑیوں کا فوٹبال بنائیں پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے اترام کریں گے ڈبل اترام کریں گے بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کریں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بورڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانے دیں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلوا دیں گے شہاکتے دیں گے اور ہم ان کا تمسکر اولائیں گے اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بھی یہ بورڈروں کے اوپر جو شہاکتے خون دے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ان پر تمسکر چڑھ اور الزامات اور جھوٹ اور فریب ہر چیز میں ان کو انوال نہ کریں بیلیں آپ دیتے ہیں سوال ان سے ہم کر رہے ہیں جیل آپ دیتے ہیں سوال ہم ان سے کر رہے ہیں آپ بیل نہ دیں کوئی جیپ میں آکے بٹھا کے لے جاؤں وہ جیپ کے آگیا ہے اس نے کہا اس نے کہا پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں کھل کے آگیا کے بعد عمران خان صاحب کی چلتی وی گورنمنٹ پھر شٹی والا دن گھول دی جاتی ہے پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو گھڑ آف کانفرنس لیا چلنج پی آئی اے سٹے آڈر روٹی سٹے آڈر ستائیس سورب روپے سٹے آڈر نسلہ ٹاور گرا دو اس کو جلا دو اس کو مار دو یہ کیا ہو رہا ہے کب تک ہم اس طرح چلتے رہے گے اگر لیجسولیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول تو اس اصول کے تحت اس لیجسولیٹر اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزنشپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں تو پھر جج دوری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے لیں سوال ہے نا آپ کے لئے شراب حلال ہے ہمارے لئے شراب حرام ہے مثال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اگر لیجسولیٹر ہاؤسز اسیمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نا اہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نا اہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ ٹائم بار تھا نا اہلی ختم کر دیا جاتا ہے کہ قانون سازی کی قانون دان نے قانون کے لیجسولیٹرز نے ہم نے ایس سینٹرز ایم 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 ایس ایم ایس تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں ایک قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں پرگریسیو ایس ای ای ایف سی کے پلیٹفارم سے اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دی ہے ہمیں اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازش انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے کیونکہ یہ نوے فیصد پچانوے فیصد ایک دارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسیپلن فرنسپل بگز وینم ملک دشمنی انگلونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دی ہے اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بورڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانے دیں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسکر اڑائیں گے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسکر اڑائے جائے ان کا مزاق بنایا جائے ان پہ الزامات لگائے جائے اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفرمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی دی ہے شوائد رکھے سامنے ترازو کے اندر شوائد رکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اگر شوائد نہیں ہے جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیپ جسٹس صاحب اتھر ملنہ اتھر ملنہ صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت کاغذی کاروائی کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیں بتایا جائے بہت زیادہ مزاک ہو گیا پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کھلوار ہو گیا پاکستان کے ساتھ آپ ان سب چیزوں کو اڈریس کریں تاکہ یہ انڈریسٹ یہ شک و شبات ختم ہو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ لیکن اس مازرائی سے دور ہوں سب کے سب پاکستان کو پرگریسیو اور ترکی کی طرف اکنومک بلیڈنز ہمیں بچانا ہے نہ کریں سارے کام ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں سوشل میڈیا پہ آپ بلکل قدر لگائیں لاؤز بنائیں سب کچھ کریں لیکن اپنے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں سارے پاکستانیوں کے میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی ہیں کوئی جنرل سیپیر علم وہ ڈیت بیٹ پہ تھی تب اصولی پرنسپلٹ اماندار دلیر انصاف کرنے والے فیستہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا پینلٹیز لگائیں پگڑیوں اچھا لیں میری میری ماں دنیا چلی گئی اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کا فٹبال ہم ان کی پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے اترام کریں گے بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کروں گا کلیارٹی ہے سٹریٹ ہوں ہے نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے سیاست دان بھی ہیں بند کریں اناف از اناف اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا یہ بورڈروں کے اوپر جو شاہتے خون دے رہے ہیں ان کی وعی سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ان پر تمسکر کیچار اور الزامات اور جھوٹ اور فریب ہر چیز میں ان کو انوال نہ کریں اگر ان کی کئی انوالمنٹ سمود پیش کریں ہم کھڑے ہوں گے بیلیں آپ دیتے ہیں سوال ان سے ہم کر رہے ہیں جیل آپ دیتے ہیں سوال ہم ان سے کر رہے ہیں آپ بیل نہ دیں کوئی جیپ میں آکے بٹھا کے لے جائیں اس جیپ کے آگے آجیں گے کلائرڈی رکھیں اس نے کہا اس نے کہا پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں کھل کے آگے آگے بات پر میں بہت کچھ جانتا ہوں بہت کچھ سمجھتا ہوں بہت سارے راز ہیں بہت سارے شوائد ہیں بہت سارا ہوم بک ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے فرماللہ صاحب سے کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے ازمایا ہے میں تو اپیر نہیں ہوا لیکن جو پرسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے میرا گمان ہے کہ وہ صحیح شرفیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے ثبوتوں پہ کرتے لکھت پڑھت پہ کرتے میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ ویرات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی نہ ان کے بچوں کے لیے میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا تو پھر اثر ملنا صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مستیک تو نہیں ہو سکتی سوال دوٹ جائیں گے اگر لکھا ہوا ہے تو ختم کانسپریسی فیلشت کانٹروسی اوور جو ہم چاہتے ہیں تاکہ جج اپنی ریپیٹیشن بلیملیس ہوئے بغیر کوشس ہوئے بغیر کوشس نس کے ساتھ اللہ کے در سے اپنی اچھی زبان کے ساتھ بغیر پگڑیوں اچھا لے اپنے منصف پر رہے اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مستیک تو نہیں ہو جائے گی کہ گئی ریکارڈ پر چیز ہے یا نہیں ایک کیلس نس تو نہیں ہے اور اگر الزام کے تحت یا خدا نا خاص یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے اور چیف جسٹس صاحب اس وقت کیا تھا منرہ صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آبادی قرصی میں بیٹھے گئے اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپکشنز ہیں کوسچننگ ہے سوال ہے سپریم جولیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوں گا ان سب کو ہمیں اب اڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے مجھے اس سے گمان نہیں ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے سوال میڈیا پہ چل رہا ہے غالبا جیو مجھے اس سے کوئی مستحل نہیں کہ وہ آٹیکلز دکھتے تھے میں ان کی زندگی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشن سے بھی لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی راگو ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ لوگ سامنے بیٹھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے قانون کچھ اور ہوگا میری لئے قانون اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہے تو اس کا جواب دیں آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس حضرات جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے آپ انصاف کر رہے ہیں تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگا ہے سمیت انٹیلیجنز داروں پہ ثبوت ہمیں فل فور چاہیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے ایک سو اتالیسے نمبر پہ ہے اور جو چھکے چھکے لگ رہے ہیں تین سو بھی کروز کر جائے گا اس کو ہم نے ریورس گیل لگانا ہے ایک سو چالیس ایک سو اتیس سو 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 ریورس گیل لگانا ہے ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کریں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوں جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوں میں خدا کی قسم کھا کے آپ کہتا ہوں اپنی کہ آپ جب ایسے لوگ ایسے ججز حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے ان کے کلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں صحیح یا غلط لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے پھل دار طرق جھک کے بات کرتے ہیں فام ہوتے ہیں پگڑی نہیں شاہد قانون پہ بات کرتے ہیں سیس شرکیوں کا فکر نہیں کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے ہیں اپنے آپ کو بکنے کے لئے تیار نہیں کرتے ہیں کہ میرے جیسے آدمی جو پریپیرڈ نہ ہو وہ جائے اس سے ایک قدم بولا جائے میں دس قدم آگے بڑھ جاؤں یہی کام ہے سزا اور جزا کی گرسی میں بیٹھنے والوں کا کہ جب سزا ہو تو سزا سے جب بندہ باہر نکلے تو یہ سوچیں میرے ساتھ انصاف ہو یہاں یہ در نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی لائک نہیں کرتا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا میرا کیس بیریٹ پہ ہوگا تو بھی اپنی پسند نا پسندیدگی پر فیصلہ کر دے ان سب چیزوں کو پلیس اڈریس کریں ان سب چیزوں کو اب بہت دے رو پلیس مجھے ان سب چیزوں کا جواب انیس اے کے تحت جو چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے آرڈر شکریہ